سلام علیکم ناظرین میں حد صدر امیرہ اور یہ ہے میرا چینل امیرہ ویلوگز اچھا ناظرین میں نے سوچا کہ آپ تھوڑا پورڈو گاوش کی طرف چلتے ہیں کافی زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہوئی ہیں تو آج میں نے ایک بہت اہم موضوع کے اوپر بات کرنی ہے بہت سارے لوگ میسیجز کرتے ہیں کہ سارا ہمارے بال بڑے گرتے ہیں اور ہمارے بال جو ہیں اتنے کمزور ہیں ہمارے بالوں میں نشو نوان ہی ہیں تو اس سلسلے میں میں نے آج اس شخصیت کے ساتھ رابطہ کیا ہے وہ ہیں ڈاکٹر اتریس خان صاحب یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہربل میڈیسن کے سپیچلیسٹ ہیں ایسٹرن میڈیسن انڈ سرجری کے ایچ او ڈی ہیں بیچلور آف ایسٹرن میڈیسن سرجری سپیر ہیلنگسٹی میں جیسے کہ پوری دنیا آپ ناظرین جانتے ہیں کہ اب دب کی طرف واپس آ رہی ہے یعنی لوگوں نے الوپیٹک میڈیسن کا اتنا استعمال کیا ہے اس کے اتنے سائیڈ ایفیکس دیکھنے کو ملے ہیں کہ اب لوگ آہستہ آہستہ بلکہ بہت سارے ڈاکٹرز بھی اور ساری کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ ہربل میڈیسن کی طرف آ رہے ہیں تو ہم ڈاکٹر صاحب کو اپنے چینل میں ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب سب کیا اللہ حریصہ ہے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر صاحب پہلے سے یہ بات بتائیں کہ بال گرنے کی عمر کب سے شروع ہوتی ہے بال گرنے کی کوئی عمر بھی نہیں ہے بال ایون اسی سال کے عمر بھی نہیں گرتے ہیں یہ کہنا یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ اس ایج کے بعد آپ کے بال گر جائیں گے ایون سینیو دانت گرنے کے ساتھ بھی ہے اگر آپ کی صحت یا وہ منٹین رہتی ہے تو آپ کے بال آپ کے دانت جہاں وہ میشنگلی رہے سکتے ہیں مسئلہ یہ آتا ہے کہ گرتے کیوں ہیں ڈاکٹر صاحب بالکل جی دوسرا اہم سوال یہ ہے جب آپ بال گرنے کی کچھ بناتی تین چئر جواد ہوتا ہے تاکہ انہا رہے بھی رہے سکتے ہیں ہمارے آرڈینس کے یاد . سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے جب آپ کسی بیماری میں مت litugu لойдے تو آپ کے وال ہی مطلع بھی چار Kerana آپ دیکھتے ہیں کینسر کے مریض کے بال گر رہے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں گردے کے مریض کے بال گر رہے ہوتی ٹھیک ہے ڈائلسر سے جاتے اسکے بال گر رہے ہے بالوں کو جو حضہ ریکوائیڈ ہے وہ نہیں پروائیڈ کرتے تو پھر بال کرتے ہیں جیسے بوائیز ہیں لٹکے ہیں وہ بائیٹ پر گھونتے ہیں مٹی ڈس پر ہمچی زہن رہ جاتی ہیں تو پھر وہ اس کو پراپر واش اوپ نہیں کرتے اور ساف نہیں کرتے اس کی کیر نہیں کرتے اس سے اسی بال جانبی گرمی شروع جاتے ہیں اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ وہ یہ جیسے پودوں کو پانی ریکوائیڈ ہوتا ہے ایسے بالوں کو بھی خاص قسم کی لوٹینٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں جو ہم کنڈیشنر کے ذریعے یا آئیوینگ کے ذریعے ان کو پروائیڈ کرتے ہیں وہ اگر نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے بال گرتے ہیں اور تیسے جیسے پوری بارڈی کو مختلف قسم کی لوٹینٹس چاہیے ہوتے ہیں اس طریقے سے جو کیروٹینز ہماری اس کی بالوں کو چاہیے ہوتے ہیں وہ جب ان کو نہیں ملتے اور بیٹاملز نہیں ملتے تو پھر بال گرمی شروع جاتے ہیں تو یہ بیسک مین مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بال جو ہیں وہ بیٹتے ہیں اور اس میں جو میں نے باقی مباریوں میں مینشن کیا پتھالوجی کر فیزیولوجی پل ڈیسیزز کے ساتھ ساتھ جو سائکیٹر سائکالوجی پل ڈیسیزز ہوتی ہیں اور سائکیٹرک اشیوز ہوتے ہیں نیدنا آنا چڑچڑا پان غصہ پان زیادہ آنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کی طبیعت میں بیچائنی رہنا ہر وقت شدید غصے میں رہنا ٹھیک ہے کہ بالوں کی نشنوں باقی کے لیے ہمیں سبزیوں کے استعمال زیادہ کرنا چاہیے اور ملک شیخز اور فروٹس کے استعمال زیادہ کرنا چاہیے ٹھیک ہوتے ہیں اور ساتھ بھی آئے وہ بالوں کے لیسے ہوتے ہیں کہ بالوں کو بھی ساتھ پروپر کیئر بھی ہے جو ہے ان کی کام اچھانٹ ان کی صفائیت سے تھائی اس کے استعمال زیادہ کرنا چاہیے اچھ سب کیا ٹیپ کے اندر بال گرنے کا علاج ہے کیونکہ دوسری جو سائنس ایلوپیسک وہ تو تقریباً ایک میڈیسن اویلی استعمال ہوتے ہیں من اپسیڈیز لیکن اس کے بڑے خطرنات قسم کے سائل ایفیکٹ بھی دیکھے گئے ہیں اور وہ لانگ ٹرم بھی نہیں ہیں پہلے یہ بات ہے کہ ٹیپ میں اس کا علاج ہے دیکھیں جی جو آپ سوال کرتے ہیں اکثر یا آپ میرا صرف یہ سوال کرتے ہیں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ تیپ جو ہے اس نے پچھلے پندرہ سونہ سو سال اس پوری بنیا پسیت دیا یہ جو ایلوپیسک اسسٹر میں پچھلے ایک دو سو سالوں کا ہے ایک دو صدیوں کا ہے پچھلے جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تب سے طب نہیں اس کی قدمت کی ہے دوسری بات تو کہہ رہے ہیں آپ بال کے ہونے کہ اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ ریکم موجود ہے اور اس کیا جو آپ مناپسی دل کے بات کریں مناپسی دل تو اس لوکل اپلکانٹ ہے اسے سپری کرتے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایلوپیسک میں دی جاتی ہے وہ زنک کی ٹیلٹس سے ترکمنٹ کی جاتی ہیں گنڈاپنوں کے لئے باروں کے لئے زنک کی جو ہے وہ دیا جاتا ہے جسے بار گروہ کرتے ہیں لیکن ایسی نیچرلی طور پر آپ کو بتا ہے کہ بہت ساری فود آئیٹمز موجود ہیں ایسی حال موجود ہیں جنکہ تو نیچرلی زنک پایا جاتا ہے اور زنک کی جو ہوتا ہے وہ باروں کی گروہ کرتے ہیں اس میں کیل آپ ہوتا ہے میں کیلے کا مرکشک آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ انار استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے ناریل کو آپ کھا بھی سکتے ہیں اور ناریل کا آئل بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ آملہ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں آملے کا تیل اپلائی کر سکتے ہیں ڈاکس آپ آخر میں ویڈیو کی لینڈ بڑھتی جا رہی ہے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کوئی ایسا پروپر ایک نسخہ بتا دیں کہ جو صبح شام لیں یا کوئی ایسا آئل بتا دیں تاکہ ہمارے ناظرین وہ کم از کم اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو فالو کر سکیں اور ظاہرہ میں یہ بتانا جاتا ہوں کہ ڈاکس آپ شادرہ میں ان کا پروپر کلینک ہے اس کے علاوہ ڈی ایچ اے میں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ سفیری یونیورسٹی میں جو کہ ہیڈ افٹ پارمنٹ یہاں موجود ہوتے ہیں تو کنسلٹنسی کے لئے آپ کسی بھی ٹائم ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میرسر رابطہ کر سکتے ہیں ان باکس کر سکتے ہیں یا آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پول سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک لیکن میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایک نسکہ ضرورت بتا دیں کہ جو ہماری ماں بہنیں پریشان ہیں بیٹے یا اور بھی جاتا عمر کے لوگ پریشان ہیں وہ کیا کریں اس کو سب سے پہلی چیز جو بڑی اشار ضروری ہے وہ آپ کوئی تیل اس وقت مارکیب میں خالص لنے مشکلہ ہیں سرسوں کا تیل میں جاتا ہے اگر آپ کو خالص لنے جاتا تو منیمت ہے اگر زیادہ رکمنٹ یہ کیا جاتا ہے تیلوں کا تیل جس کو روگنے کنجد بکا جاتا ہے آپ کو میتھی کے بیج لیں اس کو میتھرے گھا جاتا ہے تیلوں کا تیل لیں مطلب آدمی اگر آپ ایک پاؤ تیلوں کا تیل لیتے ہیں تو اس میں ہنٹرل گرام میتھی دانا یا میتھرے اور اس میں پچاس گرام دھنیا کے بیج لیتے ہیں اس کو کچھ دنیا بھی جاتا ہے اس کو بورتر میں ڈال کے ایک دن کے لیے دھوپ میں رکھ دیں اور اگلے دن سے آپ اس کی مالے شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو اور اس میں سے وہ آپ بیج نکالیں نہیں وہ پیل دے میں بیٹھے رہیں گے بس آپ اس کو آئے کیوز کرتے رہیں جب بلکہ ختم ہو جائے اس میں اور آئیل امکس کر سکتے ہیں وہ آپ لگاتے جائیں آپ کو ایک مریکل ایفیکٹ آنا شروع ہو جائیں گے جو بال پتلے ہیں کرزور ہیں موٹے ہونا شروع ہو جائیں گے جو بال گل رہے تو برنا رکھ جائیں گے جو روک ہے بعد تو اس میں شائن آنا شروع ہو جائیں گے یہ میرا کافی عزمودہ ہے اس میں اور یہ ایک ایسا ٹک ہے تو آپ پیلز کر سکتے ہیں داکھ ساب یہ تو بہت شبیہ جی آپ پیلز ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کو نور ضرور فرمالیں داکھ ساب کوئی آئل ہے ایسا کہ جو مطلب بنا بنایا کیونکہ آج کل بیزی ہیں لوگ تو آپ جیسے ہیروروں کا مربے کی بات کی ہے وہ کتنی لینی ہے صبح شام عاملے کا دے لگا سکتے ہیں اگر نہیں لگا سکتے ہیں تھوڑا سا جو عام ایک نیچرل دیکھیں وہ مختلف پروڈکٹس ہیں مختلف کمپنیز کی ہیں اس میں جو میں زیادہ رکمنٹ کرتا ہوں اگر آپ مارکیٹ سے رہنا چاہ رہے ہیں تو اجمل دوا خانہ کا روگن گیسو دراز کے نام سے آتا ہے روگن گیسو دراز آپ سمار کریں جو زیادہ افیکٹیو ہو سکتا ہے تو یہ کمپنی کی پروڈکٹ ہے باقی میں نے اگر آیا کہ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کوئی بھی خالص تین ملتا ہے اس کی آئی لنگ ضرور کریں لیکن آئی لنگ میں ایک چیز بڑی اہم ہے وہ ضروری ہے لوگوں کی آئی لنگ لوگ زیادہ تر خواتین ہماری اس وقت کرتے ہیں جب ان کا نہانے کبھول ہوتا ہے ان چھوڑ جل آئی لنگ کر کے پر نہا لیتی ہیں وہ افیکٹیو نہیں رہتا کیونکہ اس وقت سکن کے مسام بند ہوتی ہیں آپ کی اس سکالپ پہ خوب افسار یہ نہیں ہوتا آپ جب سر واش کرنے آپ کی سکالپ پہ پہ واش ہو جائے اس کے مسام کو اپن ہو جائیں تب جب آپ آئی لنگ کرتے ہیں تو اس آئی لنگ کی ایبزارپشن ہوتی ہے اور اس سے پھر آئی لنگ کے ایفیکٹ آتا ہے تو آپ اس وقت آئی لنگ ہی نہ کریں جب آپ کی سکن گندی ہو آپ سکن واش کرنے کے بعد آپ آئیلنگ کریں گے تو ابزار رول ہے اس کے فکرانے گا ناظرین امید آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی میں نے آگے تین چار پانچ ویڈیوز میں انشاءاللہ پورٹوکاس کا صلیتہ رکھنا ہے ہم ٹپ کے حوالے سے داکٹ صاحب سے مشکل لیتے رہیں گے اور داکٹ صاحب سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ انہوں نے ایسی کون سی ڈگری کی ہے اس کی بنیاد کے باس اتنا نالج ہے اور یہ دنیا مجھے دلتف لے گیا ہے اپنا اور اس کے لئے کا خیال رکھیں اللہ حافظ